موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ناظرین اے کرام پروگرام روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر مطیولہ باجبا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم آپ کے سامنے مختلف اور متنوے موضوعات کے ساتھ حادر ہوتے ہیں اور آج کل ہمارا موضوع ہمارا عنوان مسائب سے کیسے نمٹے مصیبت کیوں آتی ہے اور مصیبت کے آنے کے اسباب کیا ہیں دنیاوی مصیبتوں کے گھر لینے کے کیا اسباب اور محرکات ہوتے ہیں اور پھر مصیبت جب آ جائے تو پھر کون سے رویہ اختیار کرنا ہے اور کس طرح سے ان مسائب کا استقبال کرنا ہے مسائب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پیش خیمہ ہوتے ہیں اور آنے والی آسانیوں کی نوید لے کر آتے ہیں الگرز اس کے اس انوان کے اس موضوع کے اس ٹاپک کے مختلف پہلو جتنی جہاد ہم بیان کر سکتے تھے ہم نے کی ہیں اور آخری یہ پروگرامز چل رہے ہیں غالباً آج اس کی اٹھائیسویں قسط ہے اٹھائیسویں حصہ ہے جس میں ہم آپ کے سامنے وہ دعائیں وہ اذکار جو غموں سے مسئبتوں سے پریشانیوں سے نجات دلانے کا باعث بنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو جو بڑے پسند ہیں اور جو اس نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے اور ہمیں نبی کریم علیہ السلام نے یہ خبر دی کہ ان اذکار اور ان وظائف کے کرنے سے یا ان دعاوں کے مانگنے سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کے وقت میں آسانیاں فرما دیتا ہے اس میں ہم نے خاص طور پر آپ کے لئے ذکر کیا تھا حسب اللہ و نعم الوکیل کا اور جس میں حدیث کے مطابق حسب اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلتو اور رب العرش العظیم اس کا بھی ہم نے آپ کے ساتھ ذکر کیا کہ جو شخص صبح ساتھ مرتبہ اس کو پڑھ لیتا ہے اور پھر شام سات مرتبہ اس کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ صبح پڑھنے کی برکت سے سارا دن اس کے لئے اس کے تمام ضروریات اس کے تمام غموں مصیبتوں پریشانیوں کے لئے وہ کافی ہو جاتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مدد اس کے شاملے حال کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو ڈھانپ لیتا ہے اور پھر یہ ہر طرح کے غم اور ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ رہتا ہے ایسے ہی اگر رات کو پڑھتا ہے تو رات کو اس کو یہ فائدہ ملتا ہے اور اسی طرح ہم نے آپ کے سامنے اس کی مختلف مثالیں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ حضرت عبراہیم اور اسلام انہوں نے اس کو اس وقت پڑھا جبکہ انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا اور رسول اللہ تعالیٰ کی پوری زندگی بھی مختلف مشکلات میں آپ اللہ کا ذکر کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ پر بروسہ کرتے رہے جس رات آپ حجرت کے لئے نکلتے ہیں اس رات بھی اور جس رات آپ اور جس وقت آپ احضاب میں تھے اور بدر میں تھے مختلف اوقات میں اس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں اور یہ انبیاء کی سنت ہے کہ جب مسئبت میں ہوتے ہیں تو وہ یا تو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا پھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ہی اپنے بھی یہ کافی جانتے ہیں اور کسی اور کی مدد طلب نہیں کرتے ہیں اور کسی اور کی طرف مدد طلب نگاہوں سے نہیں دیکھتے ہیں اسی طرح ہم نے آپ کے سامنے یہ حدیث بھی رکھ دی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشانت فرمایا تھا کہ میں کیسے کیف آنا آمو کیسے خوش ہو سکتا ہوں کیسے نعمت زدہ زندگی کو دل میں بسا سکتا ہوں یا دل کو اس طرف مائل کر سکتا ہوں وَسَاحِبُ السُّورِ قَدِلْ تَقَامَ جبکہ جو سور پھوکنے والا فرشتہ ہے اس نے اپنے موں میں اس سور کو اس سنگھ کو دبایا ہوا ہے وَحَنَا جَبْحَتَهُ اور اپنے اس موں میں یعنی جبلوں میں ہوا بھری ہوئی ہے اور يَنتَذِرُ مَتَا يُؤْمَرْ أَن يَنفَخُ وہ انتظار میں ہے کہ کب اسے حکم ملے اور وہ اللہ کی حکم کو نافذ کر دے یعنی وہ پھونک دے اور جب وہ سور پھونکے گا تو پھر سب کا سب ساری زندگی اور دنیا اور کائنات کا سب نظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے فیصلے سے ختم ہو جائے گا تو میں کیسے خوش ہو سکتا ہوں تو لوگوں نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اگر وہ دن پالیں تو ہم کیا کہیں تو آپ نے فرمایا تم یہ کہنا ہے حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَقِيلِ ہمارے لئے اللہ ہی کافی ہے اور وہی ہمارا کارساز ہے یعنی یہ اتنا بڑا ذکر ہے اسی طرح ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ جو شخص درود پڑھتا ہے اور درود مبارکہ پڑھنے سے انسان کو کتنا فائدہ ملتا ہے ایک مرتبہ درود جو شخص پڑھتا ہے نبی کریم علیہ السلام پر ایک بات تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جانے والا درود یقیناً آپ تک پہنچا جاتا ہے اور آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ درود اصل میں اصلاً یہ بھی ایک دعا ہے لیکن ہم یہ دعا نبی پاک علیہ السلام کے حق میں کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا فائدہ ہمیں ہو رہا ہوتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام اب اس مقام پر ہیں کہ ہماری دعاؤں سے آپ کا مقام نہ بڑھ سکتا ہے نہ ہمارے نہ کرنے سے آپ کے مقام میں کوئی ذرہ برابر بھی فرق پڑھ سکتا ہے لیکن یہ ہماری محبت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ حضرت عبی بن قابلی آپ کو ہم نے روایت سنائی کہ اگر آپ اپنی محبت کا اظہار اس طرح سے کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے اللہ اور اس کے فرشتے بھی اپنے نبی پر رحمتیں بیچتے ہیں اور جب ہماری باری آتی ہے تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے ہم آپ پر دعا کریں گے ہم آپ پر سلام پڑھیں گے ہم آپ کی خدمتِ عالیہ میں اللہ کے حضور درخواست کریں گے کہ آپ کا مقام اور مرتبہ اس کے لئے ہم طلب کریں گے یہ ہماری محبت ہے آپ سے وگرنا آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے یہ ہماری محبت اور ہماری عقیدت کا تعلق ہے اور جتنا ہم کریں گے اسی قدر ہمیں دس گناہ کر کے ہمیں واپس کیا جائے گا جو حدیث آپ کے سامنے نے ہم سنائی تھی من صلی اللہ علیہ مرتن جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ حشرہ اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل کر دیتا ہے اور رحمت کی ہم نے آپ کو مثال دی تھی کہ رحمت اتنی وسی رحمت ہے ایک رحمت اللہ نے اپنی رحمتوں کے رحمت کے سو حصے کی ہے اور اس کا ایک حصہ زمین پہ اتارا جسے یہ ساری مخلوق آپ سے محبت کرتی ہے وہ ایک رحمت اتنی وسی ہے تو جس پر دس رحمتیں نازل ہوں وہ کتنا خوش نصیب ہوگا اور پھر اسی حدیث میں فرمایا جس نے دس مرتبہ پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو سو مرتبہ اس پر رحمت کرے گا اور جو سو مرتبہ پڑھتا ہے اس پر اسی ریشو سے اس پر اللہ تعالیٰ اپنی انعائیات کو کرتا جائے گا واللہ اکبر واتی ہے واللہ تعالیٰ تو بہت ہی پاک اور بہت ہی بڑا ہے یعنی اس کے ہاں کیا کمی ہو سکتی ہے اور اگر کوئی ہزار مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کو بھی دس گناہ بنا دے گا اگر کوئی دس ہزار مرتبہ پڑھتا ہے ایک لاکھ مرتبہ پڑھتا ہے تو جتنی وہ محنت کرے گا اس میں اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کو انعائیات کو کرتے جائیں گے اسی طرح اس کے بعد ہم نے آپ کے سامنے جو آج جہاں سے ہم بات شروع کرنا چاہ رہے ہیں بہت کومن اور عام فہم سی ایک دعا ہے اللہ کے ایک نبی حضرت یونس علیہ السلام جو اپنی قوم سے انہیں دعوت دیتے رہے اور جب قوم کو جیسے قوموں کا مزاج تھا یا آج بھی قوموں کا مزاج ہے کہ قوم انبیاء کی بات نہیں مانتی انبیاء کی تقضیب کرتی ہیں اور اسی طرح اسی مزاج کی قوم یونس بھی ہے انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کا انکار کیا ان کی تقضیب کی ان کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا تو حضرت یونس علیہ السلام انہیں عذاب کی خبر دے کر کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا اس کی یہ یہ علامات ہوں گی یہ کہہ کر بستی سے نکل پڑے اب یہاں بڑا ایک لطیف فرق ہے اللہ کا کوئی نبی جہاں اسے مبغوث کیا جاتا ہے وہاں سے وہ اپنے قدموں کو نہیں ہلا سکتا یعنی وہ ہجرت نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے فائنل اور آخری فیصلہ نہ آ جائے اس کی مثال ہمارے ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے نبی مقرم علیہ السلام کی موجودگی میں تین مرتبہ ہجرت ہوئی ہے آپ کی زندگی میں آپ کے صحابہ نے مکہ سے تین ہجرتیں کی ہیں آپ بڑا معروف ہے آپ نے سنا ہے ہجرتِ حبشاہ اولہ اور ثانیہ یعنی پہلی ہجرتِ حبشاہ جس میں کوئی بارہ تیرہ افراد ہیں پھر دوسری ہجرتِ حبشاہ یعنی ایک دہو وہ واپس آئے انہیں غلط اطلاع ملی کہ مکہ والے شاید مسلمان ہو گئے ہیں وہ آئے پھر واپس گئے اور واپس جاتے ہیں تو ان کی تعداد اسی اسی سے زائد ہے دو ہجرتیں حبشاہ کی طرف ہوئیں اور تیسری ہجرت کا جو حکم ملا ہے وہ ہے مدینہ کی طرف لہٰذا آپ کی موجودگی میں صحابہ مدینہ بھی منتقل ہوئے اور اپنی ہجرت کو مکمل کرتے رہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً سب سے آخر میں گئے ہیں تقریباً یعنی کچھ لوگ آپ سے بعد میں گئے ہیں لیکن اصلاً آپ آپ اور حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ دونوں یہ بات میں گئے ہیں اور حضرتِ ابو بکر رضی اللہ عنہ بار بار آپ سے اجازت مانگتے تھے اپنے خاندان سمیت ہجرت کرنے کی جیسے اور دیگر لوگ بھی ہجرت کر کے جا چکے تھے اور حضرتِ ابو بکر رضی اللہ عنہ بی چونکہ اب یہ اوپن سیکرنٹ تھا کہ لوگ جاتے تھے ہجرت کر کے نکلتے تھے انہوں کو پتا تھا مدینہ مدینہ والا نے ان کو بھلایا ہے مدینہ میں میکسیمم جو عبادی ہے وہ مسلمان ہو چکی ہے مسلمانوں نے وہاں ان کو رہائش دی ہے مسلمان ان کے لیے انتظار کر رہے ہیں ہجرت کر کے وہ مدینہ جا چکے تھے اور اکہ دکہ پیچھے باقی تھے جن میں ابو بکر رضی اللہ عنہ بار بار آپ سے پوچھتے حضرتِ علی رضی اللہ عنہ تھے اور اہلِ بیت یعنی آپ سبح سبحانہ کے گرہنے کے لوگ آپ کی بیٹیاں اور آپ کے جو رشتہ دار ہیں کچھ وہ موجود ہیں وگرنا باقی سب جا چکے تو جب آپ سے جنابِ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہجرت کی اجازت مانگتے تو آپ ان سے فرماتے ہمارے ساتھ جانے کا حکم دے ابھی انتظار کرو لہٰذا آپ جس رات اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اس رات ہی نکلے ہیں حالانکہ آپ اس سے پہلے نکل سکتے تھے آپ جا سکتے تھے اس سے پہلے حالات اتنے کشیدانہ تھے جب وہ مسلمانوں کی بڑی تعداد کو جاتے ہوئے دیکھ لیا اور وہاں جا کے ان کو آباد ہونے کی خبریں سن لیں تو مکہ والے اور زیادہ بھڑک اٹھے اور انہوں نے وہ جو قرآن مجید نے اس سازش کا ذکر کیا ہے انہوں نے یہ سازش تیار کی کہ آپ کو شہید کر دیا جائے آپ کو قید کر دیا جائے آپ کو جلاواتن کیا جائے یہ ان کی ایک مجلس ہوتی ہے دارالن نزوہ میں اور وہ آپس میں یہ تیہ کرتے ہیں کہ کیا کریں آپ کو شہید کرنے کا ماظر اللہ پروگرام بنا لیا اور پھر پورے جو قبائل کے لوگ ہیں وہ آپ کے گھر کا گھراؤ کر لیتے ہیں اس سے پہلے آپ حضرت عبوکر رضی اللہ عنہ ان کو تیاری کا حکم دے چکے تھے جنہوں نے اونٹنیاں خرید رکھی تھی اور جو غلام ہے اس کو سمجھا رکھا تھا اور تقریبا جگہ کا بھی تائین کر رکھا تھا لہذا جب آپ اس رات نکلتے ہیں تو پھر آپ حضرت عبوکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس طرف سفر کرنا شروع کرتے ہیں اور یہاں سمجھانے کی اور بتلانے کی بات یہ تھی کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا نبی اپنی مبیسد کی سرزمین سے پاؤں نہیں نکال سکتے قدم نہیں نکال سکتے جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا حالانکہ اس سے سنگین حالات اس سے پہلے بھی تھے اور اس سے پہلے بھی آپ نکل سکتے تھے آپ تائف گئے تھے تائف سے بھی آپ مدینہ جا سکتے تھے یا جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو لے جانا چاہتا لیکن اللہ کے نبی جہاں ہوتے ہیں جہاں مبعوس ہوتے ہیں جہاں دعوت دین دیتے ہیں وہاں سے اس وقت نکل سکتے ہیں جب اللہ کی طرف سے حکم آئے حضرت یونس علیہ السلام سے بس یہ ایک معمولی سی بات ہوئی کہ انہوں نے یہاں اللہ تعالیٰ کی وحیقہ اللہ تعالیٰ کی حکم کا انتظار نہیں کیا بلکہ قوم کی حالت دیکھ کر اب عذاب کے آثار دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام نکل پڑے ابھی اللہ نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ نکلیں لیکن آپ نے خود ہی فیصلہ کر لیا نکل پڑے اور جب نکلے ہیں تو پھر کشتی میں سوار ہوئے مختصر یہ کہ کشتی بھور میں گرداب میں پھستی ہے اور وہ کشتی کے لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کو ناراض کر کے بھاگا ہے جس کی وجہ سے ہم بھی مصیبت میں آگئے ہیں لہذا سب نے آپس میں بات چیت کی ہے جنابی یونس علیہ السلام نے کہا کہ وہ میں اپنے آقا سے اپنے مالک سے بھاگا ہوا غلام میں ہوں لہذا میں چھلانگ لگا دیتا ہوں تو اس وجہ سے انہوں نے کہا نہیں آپ کی جو شکل و شباحت ہیں آپ کا جو وقار اور جلالت وڑا چہرہ ہے یہ کسی غلام بھلا نہیں لگتا انہوں نے قرآن دازی کی اور قرآن دازی میں دیکھئے اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ تینوں بار حضرت یونس نبی علیہ السلام کا ذکر ہوا ان کا نام آتا ہے اور بالاخر وہ سمندر میں چھلانگ لگاتے ہیں جیسے ہی چھلانگ لگائی اب اللہ تعالیٰ کی طرح سے فیصلہ ہوا مچھلی نے آپ کو نگل لیا اور آپ پانی کی تاریکی میں تنہائیوں میں مچھلی کے پیٹ میں ظلمات میں پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان میں آپ کے سامنے لگتا ہوں اس حوالے سے آپ فرماتے ہیں یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت زنون کی یعنی مچھلی والے کی جو دعا ہے جبکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے یہ تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہاں بسیکلی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی آجزی اور انکساری اور اپنی اس کیفیت کو رکھا ہے کہ جو مجھ سے سرزد ہوا اور اس خطا کی نسبت اپنی طرف کی ہے لا الہ الا انت سبحانک تم تو اس سے پاک ہو انی کنت من الظالمین بے شک میں ہی ظلم کرنے والے میں سے ہوں حالانکہ یہ کسی کو نقصان پہنچانے والی کوئی بات نہ تھی کسی کے ساتھ کوئی سختی کے بات نہ تھی لیکن انبیاء کے معاملات بڑے حساس ہوتے ہیں وہ ان کی زندگیاں اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت حساسیت کے ساتھ گزرتی ہیں عام آدمی کے لیے جو بات قابل گرفت نہیں ہے انبیاء اس پر بھی ان پر آزمائش آتی ہے اور یہاں بھی یہی معاملہ نظر آتا ہے حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی کیفیت اپنے رب کے سامنے پیش کی ہے اور اس دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے اس قید سے نکالا اور نہ صرف ان کو نکالا بلکہ نبی مکرم علیہ السلام کا فرمان ہمارے لئے فَإِنَّهُ لَمْ يَدَوْ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيِّنْ قَدْتُوْ اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی مصیبتوں کے وقت میں مدد چاہتا ہے اپنے مسائل کا حل چاہتا ہے تو جو شخص بھی لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ اِنِّكُنتُ مِنَا ظَالِمِينَ پڑھ کر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاوں کو سن لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو ٹال دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو نجات کا راستہ دکھا دیتا ہے حضرتِ یونس علیہ السلام نے جب اس کو پکارا ہے قرآنِ مجید کے الفاظ سنیے وَزَنُّونِ اِزَّهَوَ مُغَازِبًا فَزَنَّا أَلَّا النَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَا فِي الظُّلِمَاتِ اللَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ جب یہ پڑا انہوں نے ان ظلمات میں ان تاریخیوں میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَسْتَ جَبْ نَعَلَهُ ہم نے ان کی بات کو سن لیا وَنَجَّئِنَاهُ مِنَ الْغَمُ اور انہیں اس غم سے نجات عطا کر دی وَكَذَلِكَنُنْ جِلْمُؤْمِنِينَ اور ہم ایسے ہی ایمان والوں کو بھی غموں سے نجات دے دیتے ہیں یعنی جو شخص بھی اس عقیدے کے ساتھ اس اظہار کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے اور وہ یہ مان جاتا ہے لا إلَهَ إِلَّا أَنتَ تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں سبحانہ کا تُو پاک ہے اس کی عظمت کا اطراف کرتا ہے اور تمام خطاؤں کا غلطیوں کا کوتاہیوں کا رزق کی کمی کا کسی مسئیبت کے آنے کا تعلق اپنے ساتھ جوڑتا اصل میں یہ وہی بات ہم نے پہلے اس پر کافی سیر حاصل بحثیں کی ہوئی ہیں کہ جب کوئی مسئیبت آئے کوئی تکلیف پہنچے تو اس کا تعلق اپنی ذات سے جوڑنا چاہیے اس کو اپنے ساتھ منسلک کرنا چاہیے کہ یقیناً یہ میرے گناہوں کا معاملہ ہے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ تاکہ ان کے سر میں بھی درد ہوتا تو وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے حالانکہ وہ بڑی پاک باز اور محترم خاتون ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ متحرہ کی بہن حضرت ابو بکر کی بیٹی اور سیناً زبیر بن عوام کی بیوی عبداللہ بن زبیر کی والدہ کتنے سارے ان کی عظمتوں کے معاملات ہیں اور خود وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کے لیے ابو جہل سے تھپڑکانے والی ہیں اور اپنا کپڑا پھاڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا باندھنے والی ہیں بہت بڑی بڑی عظمتیں ہیں لیکن رویہ کیا ہے کہ سر میں بھی درد ہو تو یہ کہتی تھی کہ یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے یعنی اس کی نسبت کسی بھی تکلیف کی نسبت کسی بھی پریشانی کی نسبت اپنے ساتھ جوڑنا اپنے آپ کو قصور وار سمجھنا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما چکے ہیں زہر الفساد فی البرری والبہر بما قصبت اید الناس جو کچھ بھی زمین میں فساد ہے خشکی میں تری میں جہاں جہاں بھی انسان فساد کا شکار ہوتا ہے یہ بما قصبت اید الناس یہ لوگوں کا کیا درا ہے لوگوں کا اپنے لوگوں کے کرتوت ہیں لوگوں کی اپنی غلطیاں اور کتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ کا نظام تو ان ساری چیزوں سے معورہ اور مبرہ اور پاک ہے تو یہ بات یہ عقیدہ پھر اللہ کی عظمت کا احتراف اور غلطی کتاہی خطا کا تعلق اپنے ساتھ جوڑنا اس رویے سے اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ نبی مکرم الاسلام کا فرمان اور خود قرآن مجید کا یہ کہنا وَقَذَلِكَ نُنْجِلْ مُمِنِينَ ہم اسی طرح سے ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ جو شخص ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاوں کو سن لیتا ہے اور جب آدمی غلطیوں کی اپنے ساتھ نسبت کرتا ہے تو پھر وہ اپنی غلطیوں کو اپنی کتاہیوں کو اپنے گناہوں کو ختم کرنے کی یا ان سے اپنے آپ کو الہدہ کرنے کی یا ان پر معافی اور توبہ کی کوشش بھی کرتا ہے اور جب گناہوں کی طرف توجہ نہیں کرتا اور زیادتیوں کی طرف اس کا دھیان نہیں جاتا اور پھر کسی بھی بات کو وہ اپنے جمعے نہیں لیتا وہ اپنے آپ کو وہ ایسے یہ جیسے کسی کی آنکھ کا تنکہ بھی اسے نظر آتا ہے لیکن اپنی آنکھ کا شہتیر بھی اسے دکھائی نہیں دیتا مومن کا معاملہ بلکل مختلف یہ منافع کی نشانی ہے کہ وہ دوسروں کے عیبوں پہ نظر رکھتا ہے دوسروں کے عیوب کو کھنگالتا ہے ان پر اس پر یعنی دوسروں پر تو اس کی نگاہیں ان کا پوسٹ مارٹم بھی کر دیتی ہیں اور ان کے ایکس رے مشین کی طرح اس کے اندر تک چلی جاتی ہیں لیکن خود اپنی ذات کو دیکھنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا اور اپنی اپنے دامن پہ لگے ہوئے داغ اسے نظر نہیں آتے یہ منافع کی نشانی ہے مومن کا کام یہ ہے مومن دوسروں کے عیب ڈھونڈتا نہیں اور اپنے عیب بھولتا نہیں اپنی غلطیوں کو اپنی کمیوں کو اپنے ہاں سے ہونے والی جتنی بھی کتاہیاں ہیں ان گناہوں پہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے مسلسل یہ رویہ رکھتا ہے اور یہ جو دعا ہے لا الہ الا انتہ سبحانہ کئن نکنتمین ظالمین یہ اتنی بڑی دعا ہے غموں سے ایسے نجات دلاتی ہے آپ اس پر آزمائش کر کے دیکھ لیں مثال کے طور پر آپ ذہن میں لے آئیں کہ آپ کو کونسی مشکل یا آپ کی دو تین چار پانچ مشکلات میں سے یا تین چار مسائل میں سے سب سے زیادہ اس وقت آپ کے لیے کونسی بڑی بات مسئلہ ہے آپ اس کو ذہن میں رکھیں اور پھر کسرس سے اس کی کوئی حد مقرر نہیں کریں کسرس سے آپ یہ پڑھنا شروع کردیں لا الہ الا انتہ سبحانکہ انی کنتم من الظالمین اور اپنے اس کام کی طرف آپ ذہن بنائیں کہ یہ کام یہ مسئیبت یہ پریشانی یہ تکلیف یہ تنگی یہ عسرت یہ بے روزگاری اللہ تعالی اس کا مجھے بہتر بدلہ دے دے اللہ تعالی مجھے یہاں سے نکال دے یہ انسان ذہن میں رکھے اور اس ذکر کو آزمائے دیکھیں اس دعا کو آزمائے دیکھیں یہ انشاءاللہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے آپ کو غموں سے آپ کو مسئیبتوں سے آپ کو ان پریشانیوں سے نجات دلانے والا ایک راستہ ہے جو یقیناً اللہ تعالی اپنی رحمت سے آپ کو عطا کر دے اسی طرح استغفار کرنا جو رزق کے مسائل ہیں خاص طور پر آج چونکہ انسان جس تیزی کے ساتھ خاص طور پر جو شہروں کی زندگی ہے ان میں بے شمار مسائل ہیں اس میں ان مسائل میں خاص طور پر جو مالی مسائل کا انسان اس وقت شکار ہے اور پھر ان مالی مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ معاشی تگو تاز کرتا ہے اور اگر اسے مناسب پلیٹ فارم نہ ملے تو پھر اسے کہیں نہ کہیں غلط ذرائع بھی استعمال کرنا پڑتے ہیں ان ساری باتوں سے بچنے کے لیے جو شخص کسرس سے استغفار شروع کر دیتا ہے کسرس سے اللہ سے توبہ کرتا ہے موفی مانگتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمائے آپ فرماتے ہیں من اکثر من الاستغفار جو کسرس سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے غموں میں سے اس کے لیے راحت کا پہلو راحت کا سامان نکال دیتے ہیں جاعل اللہ لہو من کل حم من فردہ اس کے حموم اس کی پریشانیاں ٹال دی جاتی ہیں وَمِنْ كُلِّ زِيْكِ مَخْرَجَ اور ہر تنگی میں سے اللہ تعالیٰ ایک راستہ نکال دیتا ہے یعنی انسان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہاں سے نکلنا مشکل ہے اور ان مسائل سے آزاد ہونا میرے لیے مشکل ہے یا انسان اپنے آپ کو کسی بند گلی میں محسوس کرتا ہے تو آپ کسرس سے استغفار کر کے دیکھیں کسرس سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس بند گلی میں سے مسائل کی ان الجنوں میں سے کون سا راستہ نکالتا ہے وَمِنْ كُلِّ زِيْكِ مَخْرَجَ اور تیسری بات فرمائی وَرَضَكُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِب اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جس کا گمان تک بھی اس شخص نے نہ کیا ہو دیکھیں انسان استغفر اللہ یہ بڑا آسان سا جملہ ہے استغفر اللہ کم از کم اتنا تو کہہ سکتا ہے مختلف الفاظ کے ساتھ استغفار ملتا ہے لیکن کم از کم اگر کوئی شخص استغفر اللہ بھی کہتا ہے یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی کتاہیوں پر استغفار کرتا ہے تو جو شخص بھی استغفار کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اس کے ساتھ بادے ہیں حضرت نوع علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہی کہا تھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے تم کیوں اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتے فَقُلْ تُسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ اِنَّهُكَا نَغَفْفَارَ تم اس رب کے سامنے استغفار کرو وہ معاف کرنے والا ہے يُرْسِرِ سَمَا عَلَيْكُمْ اِدْرَارَ وہ تمہیں کیا عطا کرے گا وہ بارشیں تمہاری مرضی کی اور تمہاری ضرورت کی اتارے گا اور مُسْلَدھار اتارے گا رحمت والی بنا کر اتارے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَال تمہیں تمہاری مدد مال سے کرے گا وَبَنِين اور بیٹے عطا کرے گا یعنی ہر ہر نعمت تمہیں عطا کر دے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْحَارَ وہ تمہارے لیے باغات بنا دے گا یعنی فراوانی آ جائے گی اور پانیوں کے سارے نظام کو درست کر دے گا یہ استغفار کے فوائد ہیں جو قرآن مجید میں آئے ہیں حضرت نور الاسلام اپنی قوم کو یہ سکھا رہے ہیں اور نبی مکرم الاسلام نے ہمیں جو تعلیم دی ہے کہ جو شخص بھی من اکثر من الاستغفار کسرست استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے تین کام کرتا ہے جَعَلَى اللَّهُ لَهُ مِنْ قُلِّ حَمْ مِنْ فَرَجَا غَام میں سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راحت کا پہلو نکال دیتا ہے تنگی میں سے اللہ تعالیٰ آسانی کا پہلو نکال دیتا ہے وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْسُ لَاِيْا حَتَّاسِبْ اور رزق کی جو بندشیں ہیں رزق کے معاملات میں جو پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس نے سوچا تک نہیں ہوتا گویاں اگر کوئی شخص استغفار کرے اور استغفار کو اپنا حرز جان بنا لے اور قصر استغفار کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی اور اسلام فرماتے ہیں کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں ستر مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور ایک روایت میں آتا ہے کہ میں سو مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں یعنی میں سو مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں یہ وہ ہستی اور وہ شخصیت ہمیں تعلیم دے رہے ہیں جن کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے جن کے ذمہ کوئی خطا نہیں ہے جو معصومن الخطا ہیں معصومن الظنوب ہیں جن کے پاس بھی قریب بھی شیطان پھٹک نہیں سکتا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک دن آپ فجر کی نماز پڑھانے گئے تو آپ نے لوگوں کو بتایا کہ آج میری نماز ایک جن شیطان نے خراب کرنے کی کوشش کی پھر میں نے اس پر قابل پا لیا اور میں میں نے اسے باندھ لیا یعنی پوری دنیا میں کوئی شیطان ابلیس سمیت نبی پاک اسلام کے قریب نہیں آسکتا کوئی غلطی نہیں کوئی کتاہی نہیں کوئی قصور نہیں بے گناہ ہیں معصوم ہیں ہر طرح کی کجیوں سے کمیوں سے پاک اور منزع اور مبرہ ہیں لیکن آپ دیکھئے کسی ساری زندگی کسی انسان کو کوئی عزید نہ زبان سے نہ حاف سے وہ ایک واقعہ ملتا ہے سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ والا یوم بدر ہے لوگ آپ صفیں سیدھی کر رہے ہیں آپ کے ہاتھ میں ایک تیر ہے اور آپ اس سے لوگوں کو لوگوں کو پیچھے اور برابر کر رہے ہیں تو حضرت سواد تھوڑا آگے بڑھے ہوئے تھے صف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ تیر ان کے پیٹ پہ رکھا اور ان سے کہا کہ برابر ہو جاؤ صف میں ہو جاؤ یہ جنگ بندی کا حصول ہے تو حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے تکلیف دی ہے میں بدلہ لینا چاہتا ہوں صحابہ بڑے پریشان لیکن اس کے باوجود کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ موقع دیکھو کہاں کھڑے ہو کس حالت میں ہو کس مقام پہ ہو کیا بات کرتے ہو تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم بدلہ لے لو یہ پکڑو تیر اور تم بھی اپنا بدلہ پورا کر لو تو انہوں نے کہا کہ جناب میرے پیٹ پہ کوئی کپڑا نہیں تھا اور آپ آپ نے کرتہ پہنا ہوا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کرتے کو اپنی کمیس کو مبارک کو اٹھا دیا اپنے شکم مبارک کو آپ نے اس کے سامنے کر دیا وہ کیا منظر ہوگا کہ صحابی اس سے لپٹ گئے اور بوسے دن لگے تو آپ نے اس سے پوچھا سواد تمہیں اس بات پر کس نے مجبور کیا یہ کیا کیا تم نے تو حضرت سواد رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے جہاد کیلئے آئے ہیں میدان جہاد میں کتال میں کھڑے ہیں لڑائی میں کھڑے ہیں دشمن طاقتور ہے پتہ نہیں واپس جانا نصیب ہوتا یا نہیں ہوتا تو میں یہ سوچ رہا تھا سوچا میں نے کہ جاتے جاتے ایک بہت بڑی دولت ایک بہت بڑی میں سرمایہ اپنے پاس اساسا اپنے ساتھ لے جاؤں کہ آپ زندگی کی آخری ان لمحات میں نبی کریم علیہ وسلم کے جسم مبارک کا مجھے کوئی لمس مل سکے یعنی پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شفاف اور ایسی واضح اور اتنی اتنی خوبصورت ہے کہ اس میں ایک ذرہ بھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کوئی ذرہ سی بات نہیں کوئی ایسا تلخ جملہ نہیں کسی کے لیے جو کوئی شخص دعویٰ کر سکے کہ آپ نے مجھے تکلیف دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر یہاں بس نہیں بلکہ آپ نے آپ کو آپ جانتے ہیں کہ آپ نے جب دعوت کا آغاز کیا تب بھی اپنے کردار کو لوگوں کے سامنے رکھا تھا اور جب آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں اس سے پہلے حجت الودا کے موقع پر بھی آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ کیا میں نے اپنی ذمہ دانیاں پوری کر دیں پھر اس کے بعد آپ نے آخری دنوں میں اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ایک خطبہ ارشان فرمایا اور تب بھی لوگوں سے کہا تھا کہ کوئی لیندن ہے میرے بارے میں تو بتاؤ اور جس نے آپ سے کہا کہ میرا کچھ لیندن ہے آپ نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس کو وہ مال دے دینا آپ کے زندگی انتہائی شفاف اعلیٰ درجے کی اس سے بہتر زندگی کسی انسان کی نہیں ہو سکتے اس کے باوجود جو سمجھانے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دن میں ستر یا سو مرتبہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں جبکہ کوئی گناہ آپ کے ذمہ نہیں کوئی خطاب کے ذمہ نہیں ستر یا سو مرتبہ اپنے لئے استغفار چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں تو میں اور آپ ہمارے تو ایک ایک لمحے میں سینکڑوں گناہ ہم کرتے ہیں جانے کون کون سی زیادتیاں ہم کرتے ہیں نہ ہماری زبان رکھتی ہے نہ ہمارے ہاتھ رکھتے ہیں نہ ہم دوسروں کو عذیت اور تکلیف دینے سے باز آتے ہیں تو ہم بھی اگر کسرس سے استغفار شروع کر دیں اس کے دورے فائدے یہ ہوں گے استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے استغفار کرنا بضاعتے خود ایک بہت بڑی نیکی ہے استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ غموں کو ٹال دیتا ہے استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ مشکلات میں سے راستے نکالتا ہے استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے انسان نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا اور استغفار کرنے سے انسان لوگوں کا محبوب بن جاتا ہے اور اس سے بھی بڑا فائدہ یہ ہے فَتُّبَ لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِی فَتِحِ استغفارًا کسیرہ کل قیامت کا دن ہوگا میرا اور آپ کا نامہ اعمال کھولا جائے گا اگر ہم نے کسر سے استغفار کیا ہو اور ہر صفحے پر اور ہر جگہ پر استغفراللہ 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 اللہ کے سامنے معافی کی درخواست ہو تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن بے شمار ہماری خامیاں کتائیاں ہمارے زیادتیاں ہمارے مظالم کو ہمارے ضرور کو معاف کر کے اپنی بارگاہ میں ہماری ان درخواستوں کو قبول کر کے ہمیں نبی پاکر اسلام کے قدموں کے پیچھے جنت کی طرف روانہ کر دے گا اگر ہم اس دن جو بشارت ہے توبہ لمن وجدہ فی صحیفت ہی استغفارن کسیرہ نبی پاکر اسلام نے جو ہمارے سامنے رکھا ہے اس آدمی کے لیے بشارت ہے جس کے صحیفہ میں سے جس کے نام اعمال میں سے کسرت کے ساتھ استغفار نکلا تو اگر کوئی استغفار کرے گا تو نکلے گا لہٰذا استغفار کیجئے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دکان نہیں چلتی آپ کا کاروبار نہیں چلتا آپ کی جوب میں مشکلات ہیں آپ کو تعلیم طور پر مشکلات ہیں آپ کو مالی طور پر مشکلات ہیں آپ کو مختلف قسم کے بیٹے بیٹیوں کے رشتہ داروں میں رشتوں میں مسائل ہیں تو آپ ایک بات اپنے پلے باندھ لیجئے آپ کسرت سے استغفار شروع کر دیجئے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اور کسی سے جا کے اپنا ایمان لٹوانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنے گھر بیٹھئے تنہائی میں اپنے رب کو یاد کیجئے استغفار کیجئے کسر سے استغفار کیجئے جتنا زیادہ آپ کر سکتے ہیں جتنا زیادہ آپ کرتے جائیں گے اتنی جلدی آپ کے سروں سے آپ کی زندگیوں سے غموں کا بادل چھٹتا ہوا چلا جائے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا ہے یہی تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ پر بروسہ کرتا ہے آپ دیکھیں نا کیسا مشکل وقت تھا جب احضاب کا موقع ہے چاروں طرف آپ کے دشمنی دشمن ہیں ایک بہت بڑی تعداد میں داس ہزار یا بیس ہزار یا تیس ہزار ایک بہت بڑا لشکر لے کر اہلِ عرب آئے ہیں احضاب کی صورت میں آئے ہیں گروہ در گروہ آئے ہیں اور مدینہ جیسی چھوٹی سی بستی کو گھیر لیا ہے جس کے کل نفوس کی تعداد بھی چند ہزار ہے اور جس میں لڑنے والوں کی تعداد چودہ سو یا تین ہزار ہے مسلمان ہیں جو اور باقی یہود اور منافقین بھی تھے تو اس کے باوجود بھی آپ نے اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اپنی کیفیت کو بیان کیا اپنی کمزوری اور عاجزی کو بیان کیا ہے اور آپ نے ایک دعا کی وہ دعا یہ ہے اللہم منزل الكتاب سری الحساب احضم الاحضاب احضمهم وزلزلهم اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دعا کی ہے کہ کتاب کو نازل کرنے والے حساب جلدی لینے والے یہ جتنے گروہ آئے ہیں ان گروہوں کو بکھیر دے وزلزلهم اور ان کے قدموں کو متزلزل کر دے آپ کا دعا کرنا تھا آپ یہ دعا کرتے جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ایک کہرناک اور غزبناک آندی مسلط ہو چکی ہے جس نے بالاخر ان کے سارے سامان کو ان کے سارے لاؤ لشکر کو تہوبالہ کر دیا اور وہ اپنے ساز و سامان کو چھوڑ کر مدینہ چھوڑ کر اپنے گھروں کو بھاگ اٹھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شخص اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے وہ کبھی بھی کسی بھی میدان میں پریشان نہیں ہوتا وہ کسی بھی میدان میں تنہا نہیں ہوتا مسائب اسے جتنا مرضی گھیر لے مسائب سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے کر رکھا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مشکلات سے پریشانیوں سے نکال لیتا ہے اسی طرح ایک اور جو ذکر اور دعا ہے جو ہم آخر میں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ پڑے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات کو ٹال دیتا ہے وہ یہ ہے لا الہ اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین جب کوئی شخص یہ پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرماتے ہیں حجاد ایک حجاد بن یوسف بہت سنگ دل اور ایک سخت دل گورنر کے طور پر معروف ہے جس نے بیشمار نیک مسلمانوں کا بڑے بڑے کبار جو علماء ہیں ان کا قتل بھی کیا ہے بڑا سخت تھا تو اس نے الحسن بن الحسن کو بلایا اور ارادہ یہ تھا کہ وہ ان کو قتل کر دے گا لیکن جناب الحسن بن الحسن جب اس کی طرف جا رہے ہیں تو راستے میں یہ پڑتے ہوئے جا رہے ہیں لا الہ الا اللہ الہلیم الكریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین یہ پڑتے ہوئے آپ اس کے دربار میں اس کی اس کے جو عدالت ہے اس کی وہاں پہنچتے ہیں اور جب وہاں پہنچے اور یہ پڑتے ہوئے گئے تو اس کا رغیہ بڑا ہی نرم پایا وہ خود بڑا حرام تھا اور وہ خود کہتا ہے لَقَدْ جِئْتَنِي وَاَنَا أُرِيدُ قَتْلَكَ فَأَنْتَلْ يَوْمَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قَذَا وَقَذَا نسائی شریف کی یہ روایت ہے وہ کہتا ہے کہ جب میں نے آپ کو بلوایا تھا تو میں نے آپ کو قتل کے ارادے سے بلوایا تھا لیکن نجالے کیا ہوا ہے کہ اب آپ مجھے فلان 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 سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے ہیں حضرین اکرام جب آپ بھی یہ پڑھیں گے تو آپ کے دشمن بھی آپ کے مخالفین بھی آپ کے لئے نرم پڑھ جائیں گے لا الہ الا اللہ الحلیم القریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالی ہمیں مشکلات سے مسائب سے ہمیشہ محفوظ رکھے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی